بہت بہت سواگت ہے میم آپ کا شو میں ایک دوسرا مدہ جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے تھوڑا بیہر سے آگے اوپر چلے جاتے ہیں تو چائنہ بورڈر پر بھارت نے بڑا کڑا رخ اپنا رکھا ہے اور آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایک گسپیٹ ہوئی ہے اور اس کا بھی جواب دیا گیا ہے اور جس طرح سے چائنہ دھرا رہا ہے بار بار اپنی میڈیا کے تھو اور اب جنگ پنگ نے بھی یہ بولا ہے کی لڑائی کے لیے تیار رہے سے نا اچھا پھر ہم پتہ ہم کوئیں کے ڈڈو ہیں بھارت واسی کیونکہ سب سے بڑی خبر دنیا میں پتہ کیا ہے نوتھ کوریا والی کیونکہ چائنہ کی تیاری نوتھ کوریا کو بچانے کے لیے ہے وہاں پہ جو یہ مسائل ہر دوسرے دن چلا رہے ہیں اور ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ٹرمپ نے کہا ہے ایک بار نہیں شاید کئی بار کہا ہوگا کہ اگر نوتھ کوریا باز نہیں آتا ہے تو ہم کو ملٹری ایکشن لینا پڑے گا اب نوتھ کوریا کو بچانے کے لیے چائنہ اپنی تمام فوج وہاں پہ وہ تینات کر رہی ہے جو خبر تک ہمارے دیش میں نہیں چھپتی ہے پر میں ابھی پچھلے ہفتے یورپ میں تھی اور سب سے بڑی خبر تو یہ ہے یہ انڈیا والی خبر تو ہی نہیں ہے اس میں تو جو یہ شی جنگ پنگ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم بالکل تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہمارا جو ہے نا وہ بالکل ہی چھوٹا سا چائنہ کا وہ یعنی کہ پوٹ نوٹ بھی نہیں رہے گا کیونکہ اصلی پرابلم چائنہ کی نورتھ کوریا کے وہ بارڈر پہ ہے جی تو نورتھ کوریا کو وہ بچانا چاہتا ہے یہی ایک سب سے نورتھ کوریا ایک ہی دوست ہے دنیا میں جی اور وہ ہے چائنہ جی پر چائنہ وہ کئی کھیل کھیل رہا ہے نا ہمارے علاقے میں ایک تو پاکستان کو انہوں نے دبا کے رکھنا ہے جی تو پاکستان تقریباً چائنہ کا ایک وہ ایک راجے بن جائے گا جیسے جیسے چائنہ وہاں پہ وہ انویسمنٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں تو یہ جتنا پیسہ وہاں پہ لگا رہے ہیں کبھی نہ کبھی تو کہیں گے نا کہ آپ واپس کب دے رہے ہو جی بلکہ کیونکہ یہ مفت میں تو نہیں نویش کر رہے ہیں پاکستان میں جس طریقے سے کئی خبریں یہ آ رہی ہیں جیسے آج اترہ خند کے بارہ ہوتی علاقے میں بھی چینی سینک گھسے ہیں ان کو بھی خدیڑا گیا ہے اور ڈوکلان میں بھی پورا چل رہا ہے اور پھر چائنا بول رہا ہے کہ کشمیر میں ہم گھس سکتے ہیں تو یہ جو دھمکیاں ہیں اور بھارت کا جو رخ ہے مجھے لگتا ہے کہ دھمکیاں ہی ہیں لیکن بھارت کو ڈرنا نہیں چاہیئے پہلے ہم بہت زیادہ ڈر جاتے تھے مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ ہم ڈر نہیں رہے ہیں اس بار کیونکہ پہلے تو جتنے بھی یہ ایکسٹر وہ ہمارے ڈپلومیٹک قسم کے جو بیٹھے تھے نا ودیش سچی پغیرہ یہ کچھ زیادہ ہی جھکتے تھے چائنا کے سامنے تو بہت اچھی بات میں مانتی ہوں کہ ہم جھک نہیں رہے ہیں ایک تو ہم کو کبھی جھکنا نہیں چاہیے دوسرا ہم کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ ہی غلط تھا ہم نہ کبھی بھائی تھے نہ کبھی ہونے والے ہیں جی تو وہ بھائی چارہ تو وہاں نہیں ہے لیکن جو اس بار رخ اختیار کیا ہے اس سرکار نے وہ قابل تعریف ہے اور ایک نیا جذبہ ہے کیونکہ چائنا سے پچھلی سرکار میں جب ہم بھی ہوتے تھے تو یہ آبھاس رہتا تھا کہ چائنا ہم سے اوپر ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اور چائنا کو بھی اس کی امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے کوئی سامنے سے جو ہے جواب ملے گا کاروائی ہوگا پولنے کی ہمت جو ہم نے دکھائی ہے چائنا کو تھوڑا سا چائنا حیران ہو گیا ہوگا ایک تو ارونہ چل میں جب دلائی نامہ گئے اور انہوں نے پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ بھیجیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب ان کا کوئی حق تو ہے نہیں کہ بھارت جیسے اتنے بڑے دیش کو آپ اس طرح دھمکا رہے ہو جیسے کہ ہم پاکستان ہوں ہم پاکستان نہیں ہیں تو پاکستان کو اگر حضم کرنا ہے چائنا نہیں کرے شوق سے لیکن ہماری مصیبت بڑھ جائے گی کیونکہ پھر ہمارا بورڈر چائنا کے ساتھ امرت سر میں شروع ہو جائے گا پاکستان کی فوت چینی آرمی بن کے وہاں پہ بیٹھے گی جس طریقے سے حالات ہیں آنے والے ٹائم میں چائنا کے ساتھ کوئی ید کی باتیں ہو سکتی مجھے نہیں لگتا کہ ید کی باتیں ہو سکتی دوسری بات یہ بھی ہے آج پتہ کابول میں کیا ہوا ہے اراکی ایمبیسی پہ آئی ایس کا یعنی کہ یہ جو اسلامی سٹیٹ ہے انہوں نے حملہ کیا ہے چائنا کا سنگ کیا پروبنس ہے جس میں مسلمانوں کی بہومت ہے وہاں پہ انہوں نے منع کیا ہے مسلمان نام رکھنے کے لئے کہ آپ نہ مسلمان مسلمانوں کا جو لباس ہجاب وغیرہ بلکل منع ہیں لیکن اب حال بین نے ایک اور وہاں پہ حکم چلایا ہے کہ آپ نام بھی مسلمان نہیں رکھیں گے آپ چائنیز نام رکھیں گے تو اگر یہ پاکستان پاکستان تو کیندر ہے جہادی آتنکواد کا تو یہ عجیب قسم کی وہ کنفیوزن ہونے والی ہے چائنا کے لئے کہ ایک طرف سے وہ سنگ کیانگ میں جانتے ہیں کہ پوری طرح سے کابو میں رکھنے کے لئے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے اوپر سے یہ دوستی جتا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ دوسرا یہ جانتے ہیں کہ بلکہ امریکہ کی جو نئی سرکار ہے وہ تو کھل کے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں ہم کبھی بھی جو ان کا جو ہم پاکستان کو کابو میں نہیں کریں گے تو عجیب قسم کے حالات بن رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ید کے حالت ہو جائے گی نورتھ کوریا والی جو آپ نے بات بتائی ہے اور پوری دنیا میں وہ خبر ہے ہندوستان میں نہیں لیکن پوری دنیا میں ہے ایک طرف رشیہ نے ابھی ساڑھے ساتھ سو نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا لیکن چائنہ اور امریکہ میں کافی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ٹرمپ نے تو بار بار ٹویٹ کر کے بھی کہا ہے کہ چائنہ سے ہم نے امید کی تھی کہ چائنہ نورتھ کوریا کو روک گیا اور چائنہ روک نہیں رہا ہے کیونکہ اگر چائنہ وہاں پہ انویسمنٹ کرنا بند کر دے نورتھ کوریا میں تو نورتھ کوریا تو ختم ہو گیا نا ہاں بالکل ون انڈیا یوٹیوب ہندی چینل میں فیلحال اتنا ہی